السلام علیکم میں ہوں عائشہ ویلکم ٹو آشیز کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جھٹ پر تیار ہونے والے پوٹیٹو بالز جو کہ صرف بچوں کو ہی نہیں بڑوں کو بھی آنے والے ہیں پسند یہ پوٹیٹو بالز ہونے والے ہیں جھٹ پر سے تیار بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں میں نے لیے ہیں تین نارمل سائز کے پوٹیٹو جن کو میں نے سلکوں سمیت بوائل کیا تھا اور یہ ہیں بوائل ہوئے مٹر تھوڑے سے لیے ہیں دو چمت چاول کا آٹا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ان ساری چیزوں کو ہم نے کرنا ہے مکس اور ہم نے آلو میشر کے ساتھ انہیں کر لینا ہے میش جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے بچوں کو ہی نہیں یہ بڑوں کو بھی بہت پسند آنے والی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سا سنیک ہے جسے آپ چائے کے ساتھ دوپہر میں جیسے آپ کا دل کرے آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کی فرمائش بھی آنے والی ہے ہم نے اسے اس طرح سے میش کیا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ میں ایک باول بن جائے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں جب میں نے مٹر لیے تھے مٹر کو میں نے ہلکا سا میش کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ درمیان سے بس ٹوٹ جائیں تاکہ جب ہم نے باول تیار کرنا ہے تو ہمیں اس میں کچھ مشکل نہ پیش آئے تو جی یہ مکسٹر تو ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول کا آٹا اور جو تھوڑا سا دھنیا تھا باقی رہیں گے سپائسز سپائسز بھی اس میں میں کچھ زیادہ ایڈ نہیں کر رہی سپائسز میں میں نے شامل کیا ہے ایک چمچ ریڈ چلی پاودر اور ون ٹیبلو سپون میں نے شامل کیا ہے اس میں نمک زیرہ لیا ہے تھوڑا سا اس کو ہاتھوں میں اچھے سی میش کر لیا کریں اس کی خوشبو بڑی زبردستہ آتی ہے اور تھوڑی سی اجوائن اجوائن کا استعمال اس طرح کے کھانوں میں جو بھی ہم فرائز بنا رہے ہوتے ہیں جس پہ ہم نے اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے پوٹیٹو ہیں یا اس طرح کے سموسے پکوڑے اس پہ اجوائن تھوڑی سی شامل کیا کریں وہ حازمے کے لیے اور گیس وغیرہ نہیں کرتی تو جی یہ سارا مکسٹر ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور اس کو ہم نے اس طرح کا مکس کرنا ہے کہ یہ مکس کرتے کرتے ہی ایک بال کی شکل اختیار کر لے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی آسانی سے یہ مکس ہو گیا ہے اور یہ بالکل ایک بال کی شکل اختیار کر گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس بال میں سے ہم نے نائف کے ساتھ اس کو تھوڑا سا کٹ لگانا ہے اور جس طرح سے ہم پراتھے کا ایک رول کرتے ہیں ہم نے سیم اسے اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یا آپ کاؤنٹر پیس کو اچھے طرح سے جیسے آپ کو ایزی ہو آپ نے اس طرح کا رول تیار کرنا ہے کہ یہ بالکل ایک ہی سمت جیسا ہو اس میں کسی قسم کا بھی نہ کسی سائر سے چھوٹا ہو نہ کسی سائر سے بڑا ہو تو جی میں نے یہ چھوٹے کی مدد سے اس کو کٹ لگا کے تو اس کو چھوٹے پیسیز کر لیں ہیں اس طرح سے میں نیکسٹ رول بنا ہوں گی اور اس کو بھی اسی طرح سے میں نے رول کرنا ہے اور اس کے پیسیز کر کے اسے کٹنگ کر لینا ہے آپ کو دوسری بار اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو اور بنانا ایزی ہو سکے آپ کے لیے تو جی یہ ہم نے دوسرے والے رول کو بھی کٹنگ کر لیا ہے اب آپ اسے چاہیں تو آپ اسے ایک راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں بالکل گول بنا سکتے ہیں ادروائز میں نے تو یہی شیپ رکھی ہے کیونکہ مجھے یہ اچھی لگ رہی تھی تو آپ جو چاہیں اسے شیپ دے سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ہم نے تین آلووں کے ساتھ ٹری بھر کر ہمارے یہ بالز تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے انہیں کرنا ہے فرائے یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایک لائن گول بنای تھی باقی میں نے سارے اسی شیپ میں رکھے ہیں تو جی آئل ڈال لیا ہے ہم نے کڑائی میں آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ اتنا گرم ہو کہ آپ کے ہاتھ تک تھوڑا سے اس کی ہیٹ آنی چاہیے تو ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے اور ہم نے انہیں بالکل نہیں چھیڑنا جب تک یہ ایک سائٹ سے اچھی طرح سے کک نہ ہو جائیں تو جب تک یہ ایک سائٹ سے کک ہو جائیں گے تو دوسری سائٹ پہ اس کو پلٹنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے یہ اچھی طرح سے کک ہو گئے ہیں تب میں انہیں دوسری سائٹ پہ پلٹ رہی ہوں تو جو ہم نے اس میں چاول کا آٹا ڈالا تھا وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کسی اور چیز کی بائنڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ہمارے یہ بال تو ہو چکے ہیں تیار اب ہم انہیں کریں گے ڈیش آؤٹ آپ کو دکھانے کے لیے میں ایک دوسری جو ہم نے اور بنائے تھے وہ بھی میں شامل کروں گے اس میں دوسری دفعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کو فرائے کرنا اتنا کچھ مشکل نہیں ہے تو اسی کے ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ہمارے یہ بالز ہو چکے ہیں کمپلیٹلی کک اسی کے ساتھ آپ سے لیتے ہیں اجازت ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ